یہ آرزو ہوتی تھی کہ کاش ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نصیب ہو جائیں اور پھر وہ ایسے ایسے کام بھی کرتے تھے جن کاموں پر آمینہ کلال دعاؤں سے نواز دیتے ہیں ان کی کوشش ہی ہوتی تھی ہم ایسے کام کریں ہمارا کوئی انداز ایسا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں اطاف کرنے تو صحابہ کی یہ تمنا ہوتی تھی اتنی تمنا حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں بڑی اقبال کی بات آپ کو سوانے لگا ہوں حضرت عوف ابن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنازے میں شریک تھا میں ایک جنازے میں شریک تھا اور آپ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میت کی خوش نصیبی یہ تھی کہ اس جنازے کی امامت امام الانبیاء فرما رہے تھے صحابی رسول کہتے ہیں میں ایک جنازے میں شریک تھا اور اس جنازے کی جو میت تھی اس میت کی خوش نصیبی یہ تھی کہ اس کی جنازہ کی جو امامت ہے وہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں ہم تو یہ کہتے رہتے ہیں وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کی نماز جنازہ کی امامت فرما رہے ہیں نمازہ جنازہ جب پرانی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بڑی پیاری کی اپنے غلام کیلئے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیئے عرض کرنے لگے اے اللہ میرے اس غلام کی بخشش فرما اے اللہ اس کی قبر کو پشاہتا فرما اے اللہ اس پر رحمہ فرما اے اللہ اس کو آفید عطا فرما اتنی دعائیں سرکار نے اس میت کے لئے مانگی پھر یہ بھی دعا مانگی اے اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما پھر سرکار نے اس کے لئے دعا مانگی اے اللہ جو دنیا میں اس کا گھر تھا اس کے بدلے میں اس کو آخرت کا بہترین گھر عطا فرما پھر یہ بھی دعا مانگی اے اللہ اے میرے مالک و مولا دنیا میں اس کے گھر کے اندر جو اس کے گھر والے تھے ان کے بدلے میں اس کو بہترین گھر والے عطا فرما پھر یہ بھی دعا مانگی یا اللہ دنیا میں جو اس کی بیوی تھی اس کے بدلے میں اس کو بہترین بیوی عطا فرما یا اللہ اس کو عذابِ قبر سے محفوظ فرما یا اللہ اس کو دوزک سے کے عذاب سے محفوظ فرما جنازہ پر آنے کے بعد میت کی خوشنصیبی دیکھیں ایک دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے وہ تو قبول نہیں ہونی تھی عجابت کا سہرہ عنایت کا جو رہا دلہنگ بن کے لئے دعای محمد ایک دعا بھی فرما دیتے ہیں یہاں تو دریائے رحمہ جوش میں آیا ہو میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریاء بہادی ہے دربے بہادی ہے حضرتِ اوف عبر مالک میں نے بات کی تھی کہ صحابہ کی طریقہ منہ کرتے تھے ان کی عارض ہوتی تھی ان کی چاہت ہوتی تھی کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا فرما دے اب وہ کہتے ہیں ہم جنازے میں شریک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی جنازہ پرانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں اس کو دی اتنی دعائیں دی حضرتِ اوف عبر مالک کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کاش اس میت کی جگہ پر میری لاش پڑی ہوتی اس میت کی جگہ پر میری لاش ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ پرہ دے اور جتنی دعائیں سرکار نے اس کو عطا فرمائی ہے مجھے بھی وہ دعائیں مل جائے یہ میں میرے بھائیوں آپ کو بتانے چاہتا ہوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انداز کیسا تھا ان کو عشق کتنا تھا محبت کتنی تھی پیار کتنا تھا جنالہ پڑھنے کے بعد ساری دعائیں سنی پھر اللہ پاک کی بالگاہ میں رو رو کرز کرتے ہیں یا اللہ کاش اس کی جگہ بھی میری لاش پڑی ہو مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جائے